ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات ناظرین اجمیر شریف جیسے ہی اس بستی کا نام کانوں میں گونچتا ہے تو یہ کھی منظر سامنے آتا ہے وہ منظر ہے ایک کشادہ مگر عوام کی بھیڑ کی وجہ سے تنگ گلی عقیدت مندوں کے آنے جانے کا لگاتار سلسلہ اور پھر پھولوں اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں سے سجی ایک چوکھٹ اور اس کے دائیں و بائیں جانب ہمارے سندھی بھائیوں کی پھول و چادروں کی دکانے چوکھٹ پار کرتی ہے ایک روحانی منظر بائیں جانب مسجد اور بیچ میں سلطان المشایخ تاجدار اولیاء سید السادات حضرت خواجہ مین الدین چشتی غریب نواز نور اللہمار قدعو کا مزار اور زیارت کے لئے قطار میں کھڑے سنکڑوں عقیدت مند حضرات اور اس سے تھوڑا آگے ایک سایہ دار درخت اور اس کے سائے میں بیٹھ کر عیسال سواب کے لئے تصبیحات کرتے مرد و خواتین اور پھر مزار کے بائیں جانب اس چوکھٹ کے سجادگان کی سجی مجلسیں جو اپنے اپنے مراقبے میں مشغول ہیں ناظرین بستی نہ تعارف کی محتاج ہے اور نہ سید السادات حضرت خواجہ مین الدین رحمت اللہ علیہ کی سنسلے میں گفتگو کرنی کی میری کوئی حیثیت ہے اس تاریخی بستی میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی تھے اور وہ واقعی تاریخ رقم ہوئی کیونکہ عام طور پر محض چند فکری اختلافات کے چلتے ایک ہی خاندان کے دو گروہ جہاں دوریاں بنائے ہوئے تھے وہ اس بستی سے گلے لگ کر کہنے جا رہے تھے کہ چلو کچھ دیر غم بھلاتے ہیں چلو اب مسکراتے ہیں خوشی کا حق ہے جیسا اسے ویسا مناتے ہیں اہد کرتے ہیں خود سے ہم سبی کے دکھ مٹھائیں گے چلو دلوں کو آزماتے ہیں کچھ دیر غم بھلاتے ہیں چلو اب مسکراتے ہیں چلو اب مسکراتے ہیں جہاں ناظرین بارہ اور تیرہ نومبر کو یہاں پر ایک ریلہ لگ گیا تھا اجمیر شریف کی سرزمین نے وہ منظر دیکھا جو شاید ہی دیکھا تین دن تک ملک بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں اس مزار پر پہنچتے رہے اور زیارت کرتے رہے اور عیسال سواب کرتے رہے اور پھر اتحاد کے گنگاتے رہے مسلکی اختلافات کو مٹا کرے کہتے ہوئے کہ فقری اختلافات آپسی جھگڑوں کو وجہ بنا کر کسی تیسرے کو ہم ہمارے مذہب عقائد اور شائر کے ساتھ کھلوار کرنے نہیں دیں گے ملت اسلام یا ہند کے محسن اسلام کے ایک روشن نقیب جن کے دست مبارک پر بلا واسطہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے جن کے خلفاء اور فیضی آفتگان کا فیض پورے ملک میں پھیلا جن کے وجہ سے سلسلے چشتیاں پھیلا اور ملک بھر میں جن کی جڑے مضبوط ہوئی ایسے سید السعادات حضرت خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی نگری سے جمعیت علماء ہند نے اتحاد کا درس پورے ملک کے ہند میں پھیلانے کے لیے اپنے سنی تیسوں اجلاس دو روزہ عام اجلاس کا انعقاد اس بستی میں منعقد کرنے کا فیصلہ لیا اور پھر تمام طبقوں کو ساتھ لینے کے لیے جو جدو جہدوی اور مہنوں سے جس کے لیے تگودو کی گئی اس کے نتیجے میں وہ خوبصورت تاریخ اتحاد کا منظر سرزمین اجمیر شریف نے اپنے دیدوں میں بسا لیا جس منظر کو دیکھنے کے لیے شاید ہندوستانی مسلمان کئی سالوں سے تلخص کر رہ گئے تھے جہاں ناظرین دو روزہ اس اجلاس عام میں مختلف مسائل پر گفت شنید ہوئی ہر مسلک و مشرب کے مسلمانوں کے مسائل اور مستقبل میں درپیش ممکنہ خطرات کو بھامتے ہوئے ایک لاحی عمل تیار کرنے کی کوشش کی گئی اور سب سے زیادہ زور اتحاد پر دیا گیا رہ رہ کر احساس دلایا گیا اور امت مسلمہ کو جگانی کی کوشش کی گئی کہ اگر ان صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے اور ملک کے نازک حالات اور پھر حکمرانوں کے اٹیل فیصلوں کے مابین جس کی ضرورت شدہ سے محسوس کی جاری ہے یہاں یہ محسوس کرانی کی کوشش کی گئی کہ اتحاد کی کمی کی وجہ سے کامیابیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں جس دنیں کمی در ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ان طبقوں کو بھی جوڑ لیا جائے جو گشتہ کئی دہائیوں سے ظلم کا شکار بنتے آ رہے ہیں مذہبی اونچ نیچ کی چکی میں پستے آ رہے ہیں اگر سب نے ہاتھ ملایا تو پھر قیادت اور سیاست میں اتحاد پیدا ہوگا اور انسانیہ دشمنہ ناصر کو جواب دے سکے گے اس مقصد کے سہت یہاں محفلیں سجانی کی کوشش کی گئی اور پھر صدر جمعیت حضرت مولا سید عثمان صاحب منصور پوری اور حضرت مولا محمود مدنی کی قیادت میں درگاہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے مزار پر حاضری دی تو تمام مسئلے کی اختلافات بھلا کر یہاں کی انجمن سجادگان اور پھر تمام متولیان و ذمہ داران نے پرجوش ان کا استقبال کیا مجلس سجی بھائیچاری کی بات چلی اور پھر اس روحانی منظر کو آسمان آسمان حیرت سے تکنے لگا وہیں یہ تصویریں ان لوگوں کو چوبنے لگی جو مسلح و مذہب کے نام پر مسلمانوں کے مابین دوریاں بڑھانے کی کام کی کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں ناظرین مجھے یہاں رکنے کی اجازت ہے اور دیکھیں یہ کچھ یادکار لمحے میں آپ کے لئے لائے ہوں ناظرین استقبال ہے سیدھی بات میں خواجہ کے نگلے میں اتحاد کی تاریخ رقم ہو رہی تھی اور سوچئے کیوں نہ ایسا ہو کیونکہ اس بستی میں اللہ کی رحمت ہی کچھ ایسی ہے خواجہ خاجگان سلطان الحند حضرت خواجہ سید مہین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی حجری کے آواقر میں یعنی پانسو چھے اسی حجری یعنی گیارہ سو نوی عیسوی میں اجمیر شریف تشریف لائے تھے ان کے آمد اس وقت ہوئی جب ملک ہند میں انسانیت پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو چکی تھی انسانیت بس ختم ہونے کے قریب تھی اور وہ سسک رہی تھی ذات پات کے نظام نے ایسا غلبہ پالی آتا کہ ہندو سماج کے صرف تین طبق فائدے اٹھا رہے تھے اور بقیہ کو شاید ہی انسانوں میں تصور کیا جا رہا تھا اور عورت کے حالت تو بترین مثال پیش کر رہی تھی عورت کی شادی جب تک نہ ہوتی وہ اپنے گھر میں خادمے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی شادی کے وقت کنیدان میں کچھ دے ڈالنے کے بعد اس کو وراسط سے پوری طرح محروم کر دیا جاتا اور شادی ہو جاتی تو بس وہ ایک باندھی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی شوہر چھائے شرابی کبابی ظالم و جابر جیسا بھے ہو اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کا حق عورت کو نہیں تھا بلکہ شوہر کے مرنے کے بعد ستی ساویتی کا ثبوت دینا یعنی شوہر کے ساتھ اس کی چتا میں جل مرنا اس کا مقدر تھا کوئی عورت اگر موت کے ڈر سے ایسا نہ کرتی تو وہ معاشرے میں ایک بوجھ بن کر رہ جاتی اسے دوسری شادی تو در کنار رنگین کپڑے تک پہننا دشوار تھا بلکہ نہیں پہنچ سکتی بس یوں سمجھئے کہ سماج کا ہر طبقہ اور انسانی زندگی گزر پسر کا ہر شعبہ تباہی کے کگار پر پہنچ چکا تھا سماج نائنصافی عدم مساوات اخلاق انسانیت اور روحانی اصولوں کی پامالی جاری تھی اس نازف دور میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی نے اس سرزمین پر قدم رکھا یہاں کے لوگوں کو پڑھا یہاں کے طبقات کو جانچا اس وقت کے بڑے بڑے رشی منیوں کے اندرونی زندگیوں کو کھانگالا پھر انی کی زبان میں انسانیت وخوت مساوات اور بھائی چارے کی اصولوں کو ایسا رکھا کہ ہر کوئی ان کا مرید بنتا چلا گیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی کی روحانی زور کو توڑنے کے لئے تو اس وقت بہت کوششیں کی گئی مگر اللہ پر توقع کے سائے میں توحید کا نغمہ انہوں نے ایسا سنایا کہ بلا تردد و ششوپنج حضرت خاجہ رحمت اللہ علی کے حوال لکھنے والے لکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان قبول کرتے گئے پھر اسی چشمے سے سیراب ہونے والے خلافہ و اولیاء کرام میں سے حضرت خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی سلطان الاولیاء حضرت خاجہ نظام الدین چشتی رحمت اللہ علی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علی اور حضرت خاجہ سابر کلیری رحمت اللہ علی وغیر ہم نے اسی تبلیغ کو آگے بڑھایا اور ان سے بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں لوگ راہ راست پر آئے ناظر مجھے افسوس کے ساتھ کہنی دیجئے کہ آج تصوف اور صوفیزم کے نام پر اس کی غلط تصویر اور غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو بانٹنے کی سادش اسلام دشمنہ ناصر کر رہے ہیں اولیاء اکرام چاہے وہ جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی روحوں کو آج ہندوستان کا ہر مسلمان چاہے وہ جس مسئلہ کو مشرف سے کیوں نہ ہو عزت و احترام سے دیکھتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اپنی رشق کا اظہار ایک ہی انداز میں کرے کوئی گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے کوئی زیارت کر کے کوئی تحفے و تحائی پیش کر کے تو کوئی من ہی من میں دعا اور انسان سواب کر کے کیونکہ اولیاء اکرام سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبت ہر عام و خاص کی دل میں اللہ جاگزی کر دیتا ہے انسان چاہے نہ چاہے اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تمام مسلمانوں کو دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھ نہ ہوگا تصغف میں الجھا کر وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تقسیم کرو اور راج کرو کہ فلسفے پر وہ لوگ چل نکلے ہیں آسف چند فکری اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کافر تک کہنے سے نہیں چھوکتے قسم خدا کی کسی ایک ایسے مسلمان کو لاکر بتا دیں جو اولیاء کرام کی سلسلے میں بس زبانی کرتا عشق کے اظہار کے صرف طریقے الگ ہیں بسورت دیگر سب کا ایمانی ہے کہ اتباع سنت میں حد سے گزر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا اونہ بچھونا بنا لینا اپنے چہرے بشرے اور عائلی و معاشرتی سماجی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلانے کا نام ہی تصوف ہے اسی میں ڈوب کر اپنا مطلوب اپنا محبوب اور مرغوب اللہ کو بنانا ہی عشق کی انتہا ہے مولانا منظور نومانی کی بیس بڑے مسلمان نامی کتاب کے مطابق قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جان پڑتی ہے لیکن کیا عارض کیا جائے اللہ تعالیٰ کی کیا مشیعت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کے خابل بنایا وہ اب ادھر توجہ نہیں کرتے حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ وہ ادھر دے دے تو دیکھے کہ ان کے کاموں میں کتنے قوت آتی ہے حضرت خاجر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ بعد میں حضرت مجدی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ ملک میں جو دین کے خدمتیں انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا اس کا سوہ اور ہزاروں حصہ بھی ہماری بڑی بڑی انجومنیں اور جماعتیں نہیں کر سکی ہیں اس میں ان کی اخلاص اور قلب کی اس طاقت کو خاص دخلتا جو تصوف کے راستے پیدا کی گئی تھی جی ناظرین ناظرین بحر قیف اولیاء اکرام کے اوصاف ان کے حیات پر تفصیلی روشنی ڈالنا مختصر وقت میں ناممکن ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پر تفصیلات روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائیں گے اس بیچ مجھے آپ حضرات کے سامنے بابانگی دہل یہ کہنے کی اجازت دیں کہ دیوبندی قاسمی ندیو و دیگر اہل سنت والجماعت فکر کے حامل کئی بزرگان دین اولیاء اکرام سلسلے چشتیا سے وابستہ رہے ہیں جو لوگ جس میں قابل ذکر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آپ ہی کے مشایق میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی اور مولانا سید عصد مدنی وغیروں میں ان کے فیض ملک و بیرون جو پھیلا اس سے آپ سب واقف ہیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اپنی فکروں کو ترجح دینے اور ایک دوسرے سے بڑتر ثابت کرنے میں اتنا مشہول رہے کہ دوریاں پیدا ہوتی گئی اور حقیقت یہ بجائے جھوٹی باتوں پر یقین کرنے لگ گئے کتابوں میں لکھی تحریر پڑھنے کے بجائے کچھ مطلب پر اصل لوگوں کی تعبیرات میں آگئے تو اس کا نتیجہ ہی ہوا کہ میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا اور آپ نے اپنا نتیجہ ایک نکلا کہ کشگوار ماحول میں بیٹھ کر گفت شنید کا موقع نہیں ملا اور پھر دوریاں اتنا بڑی کہ سب عداوتوں میں بدل گئی جمعیت العلماء واقعی قابل تعریف ہے کہ اس کھٹاس کو دور کرنے کے لئے نہ صرف اپنے علماء کے ساتھ درگاہ عجمیر شریف تشریف لے گئے بلکہ وہاں ان کا استقبال بھی سجادگان نے وہی سے ہی کیا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ناظرین عجمیر شریف میں منعقضہ جمعیت کا اجلاس اپنے کئی سارے مختلف اجلاسوں میں ایک تاریخ حیثیت کا حامل تھا جگہ کی انتخاب کے ساتھ ساتھ جو مقصد پنہا تھا وہ بڑا عالی اور درست نتائج کو سامنے رکھتے بھی کیا گیا تھا بسورت دیگر اس اجلاس میں دیگر کئی اہم امور اور انعوین پر بحث ہوئی جیسے تحفظ شریعت قومی اگجہتی و فروغ فرق پرستی کی روک تھام ریزوریشن کا مسئلہ انسیدات فسادات کی لای عمل بے قصور افراد کی رہائی ملی و قومی معاملات میں باہمی اتحاد اسلامی محاسن کو برادران وطن کے سامنے پیش کرنے پر زور مسلمانوں کی تعلیم و اقتصادی حالت اس کلوں میں مخصوص مذہبی رسومات کو لے کر تشویش دلیت مسلم اتحاد وغیرہ وغیرہ مگر میں نے صرف اسی عنوان کو اس لئے چنا کے آج عالم اسلام میں اور بالخصوص ہندو پاک میں مسئلہ کی اختلافات کو بالہ اتحاد رکھ کر کلیمی کی بنیاد پر یہ کھونی کے اشد ضرورت ہے اور ایسے حالات میں جب ایک مخصوص حکمران جماعت پوری طرح اس بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کو بازار میں لاکر ان کی معاشرتی سیاسی و سماجی سب سے بڑھ کر شریعت میں قدگن لگائیں اور پھوٹ ڈال کر اپنا گلو سیدا کرے ایسے میں جبعیت کی جانب سے اتحاد پر زور دینا واقعی قابل تعریف ہے دراصل یہ دوریاں اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن جناب توقیر رضا صاحب نے دیوبند میں تشریف لاکر پوری دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ فکری اختلافات اپنی جگہ مسئلہ کی وونچ نیچ اپنی جگہ مگر جب شریعت میں مداخلت کی بات آئے اور اسلام کی خلوں کو خما کرنے کی بات آئے تو ایسے میں ہم کسی تیسرے کو ہرگز موقع نہیں دیں گے کہ وہ یوں ہمارے گھر میں گسے اور ہماری اختلافات کا فائدہ اٹھائے یہی وجہ تھی کہ مولانا توقیر رضا صاحب نے اجمیر کے عام اجلاس میں مولانا محمود مدنی صاحب اپنے خطاب کے درمیان کہا کہ آپ اجمیر آگئے اور ہم دیوبند بھی گئے اب انتظار اس بات کہا ہے کہ آپ برے لی کب آئیں گے دراصل یہ صرف جملہ یا دعوت نہیں تھی بلکہ ہندو پاک میں ایک پیغام جا رہا تھا کہ اب ایک دوسروں کی اجلاسوں میں دعوتیں دیے جانے کا سلسلہ چل نکلے گا یا پھر یوں کہو کہ اٹھو وگر نحشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا ناظرین دیکھیں آس پاس ہندو پاک اور پوری دنیا میں ہنگا میں بپا ہیں پریس کانفرنسے ہو رہی ہیں میڈیا میں ڈیبیٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں گالیاں بکی جا رہی ہیں خاتون اینکرز قائدوں کو ڈیبیٹ میں بلا بلا کر تماشا کھڑا کر رہے ہیں بلکہ بے عزت کر رہے ہیں سب کا یہ کھ منچہ ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے اور مسلمان وہ متحد نہ ہو وہ یوں ہی آپس میں لڑتا رہے اگر وہ لڑنا بند کر دیں گے تو دوسرے دن فوری ایک شوشہ ٹی وی میں چھوڑ دیا جاتا ہے یوگا ہوا سوریا نمسکار ہوا طلاق ہوا دہشتگردی ہوئی اس کے نام پر فرض انکاؤنٹر ہو کسی نہ کسی بہانے وہ اس مسلمان کو میڈیا میں اچھالتے رہنا چاہتے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد اب صوفیزم کے نام پر باٹنے چلے ہیں خواتین کو ورغلانے تین طلاق کے نام پر حقوق کے بات کرنے چلے ہیں تو پھر آپ خود کہیے شریعت کے تحفظ کے لیے مسلم پر صلی اللہ بوڑ کا کلکتہ میں اتحادی مظاہرہ اور پھر جمعیت کی جانب سے عجب شریف میں اتحاد کا مظاہرہ ضروری تھا یا نہیں اور ہمیں یک ہو کر اب دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا ہی کی نہیں سوچئے سوچئے جواب ضرور ملے گا نظرین وقت ہو چلا ہے یہاں اپنے مذبان کو اجازت دیں اور اتحاد کا پیغام سیدھی بات کے ذریعے سے لے کر جائیں کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ حالات کا تقاضہ بھی ہے وہ دیکھے کوئی کہہ رہا ہے صدیوں سے گھیراوں میں ہم تھے ہمیں بچانے کوئی نہ آیا کچھ دن ہم نے گھیرا ڈالا ہر ظالم نے شور مچایا پھر ہم نے زنجیرے پہنی ہر سو پھیلا چپکا سایا پھر توڑیں گے ہم زنجیرے ہر لگ کو آزاد کریں گے جان پہ اپنی کھیل کے پھر شہر وفا آباد کریں گے آخر کب تک چند گھرانے لوگوں کو بیداد کریں گے لوگوں کو بیداد کریں گے ناظرین اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی